جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش کوٹ اددو لئیہ اور شجاباد میں تیز آندھی کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار گرمی کا زور ٹھوٹ گیا گلڈی جی خان میں سلاب کا خدشہ صبحی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شہریوں کو خبردار کر دیا انتظامیہ کو نکاسی آپ کے لیے عملات تائنات کرنے کے ہدایت عید قربہ میں تین روز باقی جانوروں کی خریداری زور پکڑ گئی شہریوں نے بچوں کے ہمراہ مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے خوبصورت جانوروں کی تلاش منفرد اور صحت مند جانور مرکز سے نکاح تگڑا جانور خریداروں کی جیب پر بھاری پڑنے لگا بیوپاریوں اور گاہکوں میں بھاو تاؤ وقت کم مقابلہ سخت مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی شجاباد کی مویشی منڈی میں ٹائگر نامی بیل کی دھوم تیس من وزنی ٹائگر کی ایک کروڑ روپے ڈیمانڈ عید قربہ کی آمد ملتان کی سب سے بڑی سامورانہ منڈی میں جانوروں سے سچ گئی چھوٹے بڑے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز کسیر تعداد میں بیوپاری اور جانور موجود مگر خریدار نہ ہونے کے برابر وریف سنت ابراہیمی کی ادائیگی سے محروم مہنگائی اتنی کہ جانور کو ہاتھ تک نہیں لگایا جا سکتا خشاب دنیا پور گوٹ اددو شجاباد نے مویشی منڈیاں ویران خریدار کی امیدیں لگائے جانور لانے والے بیوپاری پریشان انتظامیہ کی طرف سے منڈیوں میں سہولیات کا بھی فقدان میاوالی میں بکرا عید کی تیاریوں میں تیزی آگئی خجور کے پتوں سے بنی چٹوں کی مانگ میں زافہ شہریوں کے مطابق چٹائی گوشت رکھنے کے کام آتی ہے گوشت کاٹنے کے لیے منڈیوں کی بھی مانگ بڑھ گئی ملتان میں درزیوں کا کپڑا لینے سے انکار عید کے کپڑے سلوانے کے لیے خواتین پریشان گپڑے ہاتھ میں اٹھائے دکانوں کے چکر لگانے لگی خواتین کی منت سماجت پر بھی درزیوں نے حامی نہ بھری رنگپور کے شہریوں کی تیاریاں اروج پر بازاروں کی رونکیں بحال شاپنگ جاری چپل مقبول ہونے لگی عیدہ قربہ پر نروزی چپل پہننا سب کی خواہش بن گئی عیدالعظہ پر بہترین اقدامات کے لیے بہاول پر انتظامیہ متحرک علائشے گلیوں اور نالوں میں پھینکنے سیری پائے جلانے پر پابندی ڈیپیٹی کمیشنر نے دفعہ 144 نافذ کر دی عیدہ قربہ پر شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا آزم بہاول پور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے گھر گھر فری ویسٹ بیک کی فراہنی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا فوارہ چوک پر سپیشل کیمپ کائم شہریوں میں قربانی کے جانوروں کی علائشوں کے لیے فری ویسٹ بیکس تقسیم کیے گئے عیدہ قربہ سے قبل مہنگائی کا جن بوتل سے باہر چنوبی پنچاب بھر میں سبز مسالہ جات کی قیمتیں عوام کی دسترس سے باہر قربانی کے گوشت کو تڑکہ لگانا اب مشکل ہوگا ادرک ایک ہزار روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی لہسن ٹماتر ہری مرچ کی قیمتیں بھی آزمان سے باتیں کرنے لگی غریبوں کے لیے بری خبر آٹھے کی قیمت بڑھنے لگی کوٹ ادو میں چکی کا آٹھا پانچ ہزار روپے فی من ہو گیا بیس کلو کا آٹھا خریدنے والا شخص پانچ کلو پھر آ گیا جہانیا میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ بارہ سو تیس روپے میں فروخت چینی کا پچاس کلو والا گٹو چھ ہزار ایک سو روپے میں ملنے لگا شہریوں نے مہنگائی کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی مہنگائی کا تو یہ حال ہے کہ چینی گھی آٹھا دالوں کے ریٹ ایسے ہیں کہ انتہا سے بھی زیادہ غریب تو خرید نہیں سکتا یہ سر کے اوپر ہے جاتے پھر ہم بچوں کو مار دیں مہنگائی کم کرتے بجٹ آیا غریب کے لیے کچھ بھی نہیں آیا اینی کے مہنگائی ہوگی ہے کہ دکاندھر خود پریشان ہے گاگ ساڑھے گولاندھا نے اسی ویلے بیٹھے ہم تو کان توڑے سامنے ہیں صبح صبح دہ ٹیمہ نہیں تھی ایسے وقت بے باہر ہوناک ماشاءاللہ لگی ہوں نہیں تھی صرف مہنگائی دی وہیاں تو جڑھنا سی ساری وام بہت پریشان دو روز وقفہ کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رکوم کی تقسیم جنوبی پنجاب میں مختلف سٹیشنز پر سہولیات کا فقدان پینے کے لیے پانی نہ بیٹھنے کے لیے کرسیاں دور درست سے آئی خواتین لائنوں میں لگنے پر مجبور انتظامیاں بھی میدان میں نکلائیں مختلف سٹیشنز کے دورے امدادی رکوم کی تقسیم کے عمل کا جائزہ کوٹوٹی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے احکامات ایسی سٹی بہاول پر بولے خواتین کی پریشانی کا احساس ہے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت رکوم کی تقسیم پر شکایات روحی کی خبر پر نوٹس کمیشنر سرگودہ کی زیر صدارتی جلاس کمیشنر محمد اجمل بھٹی کا سہولیات کے فقدان پر اظہار برہمی بزرخ خواتین کے لیے الگ کاؤنٹر بنانے کی ہدا ہے لیا میں بینظیر انکم سپورٹ کی رکوم مستحقین کو فراہمی کرنے کا عمل جاری ڈپیڈی کمیشنر خالد پرویز نے مستحقین کی مشکلات کے پیش نظر سٹیشنز کی تعداد میں اضافہ کر دیا تعداد ساتھ سے بڑھا کر دس کر دی ادھر چوبارہ میں بینظیر کفالت پروگرام سینٹر پر میڈیکل کیمپ کا اناکاد ریسکیو اور تحصیل ہسپتال چوبارہ کے اہلکار تینار بہاولپور کے موڈل بازار سبزی منڈی سہولیات سے محروم وارٹر کولر خراب ہونے تین ماہ گزر گئے مزدور تھنڈا پانی بازار سے خریدنے پر مجبور آسلپور میں وارٹر سپلائے کے لیے گڑھا پر نہ ہو سکا شہر سلطان سے گزرنے والا جی ٹی روڈ ٹوٹ پھوڑ کا شکار حادثات معمول اب تک متعدد افراد زخمی علاقہ مکین سراپا احتجاج حکام سے اصلاح احوال کی اپیر روحی کی خبر پر ایسسٹنٹ کمیشنر جامپورین ایکشن کھلے مین ہولز پر دھکن لگانے کی احکامات میسپل کمیٹی کا عملہ شکایات کی اصالے کے لیے دن رات مصروف عمل اے سی کی شہریوں سے مسائل کی نشان دہی کرنے کی ہدایت ادھر اے سی کہرول لال ایسن انم آکرم کا دورہ کھلے ہولز پر دھکن لگوا دیے میاچنو میں بلدیا تلمبہ کی انوکھی صفائی مہم سینیٹری ورکر نے کھوڑے کرکٹ سے بھرا رکشہ شہری کی دکان کے باہر آف لوڈ کر دیا کھوڑا پھینکنے پر شہری اور سینیٹری عملہ میں تو تقرار بات مبینہ طور پر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی سی اے بلدیا نے شہری کے خلاف تھانے میں درخواست دے دی ادھر کے رول لال ایسن میں میوسیفل اہل کار نے تین مین شہرہ پر سیورج ہول کے ڈھکن کی بجائے پانی والی ٹینکی رکھ کر راستہ ہی بن کر دیا شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا بہاول نگر میں موبائل ایزی پیسہ شاک پر ڈکیٹی پولیس تھانہ بی ڈوین نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا واردات میں ڈاکو تاجر اور دکانداروں سے دو لاکھ سے زائد نقدی اور دیگر سامان چھین کر فرار ہوئے لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا بڑا فیصلہ پنجاب کی سینکڑوں ڈسپنسریاں بند کرنے کا حکم موطل سیکیٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے پانچ مئی کے حکم پر سٹے آرڈر جاری پبلیسٹی بورڈز کی فیس وصول نہ کی جائے ہائی کورٹ ملتان بینچ نے ڈی جی پی اچھے کو نجی امارت پر آویزہ بورڈز کی فیس وصولی سے روک دیا متعلقہ حکام اور کانٹریکٹرز کو زبردستی نہ کرنے کے ہدایت لاہور ہائی کورٹ بہاولپورڈ بینچ نے گرمی کی چھوٹیوں کا روستر جارے کر دیا تین جولائے سے سینئر جسٹس شجاعت علی خان اور اسجد گھرال سماعت کریں گے سنگل بینچ پر جسٹس آسم حفیظ بھی ساتھ دیں گے بہترین کارکردگی پر پولیس افسران و اہلکاروں کی حوصلہ افضائی آئی جی پنجاب نے افسران و اہلکاروں کو تعریفی اسناد و نقضی انعامات سے نوازا انعامات حاصل کرنے والوں میں بہاولپور ریجن سمیت دیگر ازلا و فیلڈ فارمیشنز کے افسران و اہلکار شامل سیکیٹری سراد پنجاب افتخار علی سہو کی زیر سدارت اجلاس ملتان میں کپاس کی بہتر منیجمنٹ سے متعلق جائزہ پیداواری اہداف کے حصول پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت ایڈیشنل سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب کی بہاولپورامت سادے کے جرٹن کالج میں پرنسپل کانفرنس میں شرکت کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد سیکریٹیریٹ اور کالجز کے درمیان کمیونکیشن گیپ کم کرنا ہے شروع کیے گئے نیگ دامات کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت ڈیپیٹی کمیشنر بہاول نگر زلفکار احمد بھون کا وائیڈ لائف پارک کا دھورا صفائی کے ناکس انتظامات اور پانی کی کمی سمائے دیگر کوہتائیوں پر برہمی کا اظہار متعلقہ عملہ کو ٹھوس اقدامات بروے کار لانے کی ہدایت ڈیپیٹی کمیشنر نے وائیڈ لائف پارک میں پودا بھی لگایا ڈیپیٹی کمیشنر ویہاری سید عاصف حسین شاہ کی زیر صدارت زلعی امن کمیٹی کا اجلاس امن کمیٹی ممبران کا رواداری بھائیچارے اور امن کو فروغ دینے کا عدہ تمام مسالک کے علماء کرام نمائندگان کی امن برقرار رکھنے کی یقین دہانے اسیسٹنٹ کمیشنر علی پور ڈاکٹر امران رفیق کا ہاکی گراؤنڈ کا دورہ صفائی انتظامات لائننگ اور میدان میں گھاس کا جائزہ انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت لودھرہ میں محکمہ زرار توسی کے زیر احتمام تربیتی وارک شاپ ڈپیٹی سیکیٹری زرار ڈاکٹر ہیدر کی بریفنگ کاشتکاروں کو حکومتی سہولیات سے استفادہ حاصل کرنے کی ہدایت سرگودہ میں پولیس کے باون میں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آر پیو شارک کمال صدیقی کی بطور مہمان خصوصی شرکت پوزیشن ہولڈرز میں نامات تقسیم کیے منشیات تمام معاشرتی برائیوں کی جڑ جس کا خاتمہ ضروری انصداد منشیات کا عالمی دن آج بنایا گیا محکمہ سوشل ویلفیر کے اشتراک سے بہاولپور وکٹوریا ہسپتال میں آگاہی واک شرکہ نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے